رحمت اللہ وبرکاتہ 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 تیرے ہیں باباز بلند درود شریف کا نظران عقیدت پیش فرمائے اللہم صلی وسلم علا سیدنا محمد عطرتی بیادہ دی کل معلومی لک اور ایک مرتبہ درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علا سیدنا محمد عطرتی بیادہ دی کل معلومی لک اور ایک مرتبہ بلند آواز درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علا سیدنا محمد عطرتی بیادہ دی کلی معلومی لگ آج کی اس محفل میں آپ کو خطاب بھی سماعت کرنا ہے اور کسرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہنا ہے تو پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و عطرتیہ بیان ردی کلی معلومی لگ جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ نورِ کل کیوں نہ بدن سے شبِ اثرہ جاتے نورِ کل کیوں نہ بدن سے شبِ اثرہ جاتے ان کے کردار کے حد ناپ رہی ہے دنیا ان کے کردار کے حد ناپ رہی ہے دنیا جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپ جاتے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپ جاتے بھول جاتے تھے صحابہ غم و علم اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے آئیے اب خطاب کے جو ہے ابتدائی حصے کی طرف ہم چلتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا قرآنِ مجید میں معراج کے واقعے کے بارے میں ذکر بیان کیا ہے تو دیکھیں آپ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے چار مقامات ایسے ہیں جہاں شبِ معراج کا ذکر بیان فرمایا پہلا مقام پندربِ پارے کی پہلی آیت سورِ بنی اسرائیل کا وہاں سے آغاز اور آئے سورِ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے پندربِ پارے کی بھی پہلی آیت ہے سبحان اللذی اصرا بِعبدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَ الْمَسْجِدِ الْأَقْسَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اب اس حصے میں اللہ نے صاف طور پہ رسولِ پاک کی معراج کا واضح ذکر کیا کہاں سے کہاں تک کی معراج کا ذکر بیان کیا زمین سے زمین کے ایک حصے تک یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک مکہ مکرمہ سے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصاد تک حضور کا جسم اور روح کے ساتھ جاگتی حالت میں براغ پہ سوار ہو کے جانے کا ذکر اس آیتِ شریفہ میں ہے اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا رسولِ پاک کو معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوئی وہ بھی کونسی معراج مکہ سے مسجدِ اقصاد تک مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصاد تک حضور خالی خواب میں گئے بولا کافیر ہو جاتا ہوں نے اگر کوئی یہ بولا کہ میں یہ معراج کو نہیں مانتوں کافیر ہو جاتا ہوں نے بات سمجھ رہے میں کتنے حصے کی بات کر رہا ہوں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصاد تک شبِ معراج جو ہے اس کے تین مرحلے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کتنے مرحلے تین مرحلے میں پہلے مرحلے کی بات کر رہا ہوں پہلے مرحلے کا ذکر پندرہوے پارے کی پہلی آیت میں ہے اور واضح ہے کیا فرمایا دیکھو اللہ پاک نے جانے والے کو مت دیکھو کیا فرمایا جانے والے کو مت دیکھو اگر میرے حبیب کو دیکھیں گے سواریاں کون سے ہے گدا ہے خچر ہے گھوڑا ہے بیل بندی ہے یہی سواریاں چلتے تھے اس وقت تو اگر کوئی میرے محبوب کے جانے کو دیکھیں گا انہیں سمجھیں گا گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے خچر پہ بیٹھ کے گئے اے نہیں اوٹ پہ بیٹھ کے گئے یہ سواریاں اتنے فاسٹ تو جانے ہی سکتے اس دور میں مکہ مکرمہ سے مسجد اخصہ کو جانے ایک مہینہ لگتا تھا جا کے آنا کتنی بھی فاسٹ سواری پہ اگر گئے بہت زیادہ سپیڈ اگر جا کے بھی آئے چالیس دن تو لگنا لگنا ہی تھا اس دور میں چالیس دن کا سفر تو خالی مکہ سے مسجد اخصہ تک لگ جاتے تھے بات سمجھ رہے نہیں تو اللہ پاک فرمارا میرے محبوب کے جانے کو مت دیکھو سبحان اللہ لے جانے والے کو دیکھو جانے والا گیا ہوتا اپنی مرضی سے تمہارا اعتراض درست تھا مگر جانے والا گیا نہیں اللہ لے گیا فرمایا اللہ پاک نے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ اسرابی عبدی جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو لیلن رات کے مختصر سے حصے میں کچھ لمحوں میں کتنے کم لمحوں میں کہ رسول پاک بستر سے اٹھے تو بستر گرم تھا ابھی آپ بیٹھے ہوئے دکھئے اگر آپ اپنی بیٹھی ہوئی جگہ سے اٹھے کتی دیر تک وہ جگہ گرم رہتی تھوڑی گرم رہتی نا دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ اتہ ہی نا مگر رسول پاک بستر سے اٹھے بستر سے اٹھے تو بستر گرم تھا اور جب گھر سے نکلے تو زنجیر ہوتی تھی دروازے کو وہ زنجیر نفر شروع ہوا حضور وضو بنائے وضو بنا کے حتیمِ کعبہ میں دو رکات نماز ادا کرے پھر وہاں سے براغ پہ سوار ہوئے براغ پہ سوار ہوکے مسجدِ اخصہ تشریف لے گئے وہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد انبیاء کو نماز پڑھائی پھر اس کے بعد آسمانوں پہ تشریف لے گئے پورے سات آسمانوں کی سہر کی ملائکہ کی وہاں پر امامت کی جنت دوزخ کی سہر کی پھر عرش تک گئے عرش تے پرے لا مقامے گئے اللہ نے جہاں تک چاہا وہاں تک گئے اور جتنا اللہ نے خود کو دکھانا چاہا حضور اتنا دیکھے پھر اس کے بعد تشریف لے گئے چوتھی آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ ملے انہوں نے کہا کیا تو ہپا لے جارے امت کے لئے پچاس نمازیں اتی نہیں پڑ سکتی امت واپس جائیے ایک بار اللہ بھلایا تو گئے تھے اب سرکار اپنی مرضی سے جارے چودھے آسمان سے عرش الہی تک پھر حضور تشریف لے گئے اللہ نے پانچ کم کی واپس تشریف لائے موسیٰ کلیم اللہ وہ لے اتنے بھی نہیں پڑ سکتے اور کم کراؤ پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے نو مرتبہ حضور خود سے گئے عرش الہی سے پرے اللہ پاک نے کلام فرمایا محبوب پانچ پانچ کم کرتا جاتا ہوں پانچ پانچ کم کرتا جاتا ہوں آخر میں پانچ رہ گئے سرکار فرمایا اب مجھے جانے شرم آتی ہے اگر اب گیا بھی تو اللہ پورے ہی معاف کر دیں گا پھر میری امت کے لئے تحفہ کیا لے کے جاؤں گا ولے سرکار سمجھ گئے یہ سب کلام ہو رہا ہے یہ سب آنا جانا ہو رہا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے کتنا فاصلہ ہے پانچ سو سال تک اگر ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے کنٹینیو بھگا بھگایا گھوڑے کو تو پانچ سو سال کے بعد پہلے آسمان کو پہنچتے پھر پانچ سو سال بھگائے گھوڑے کو تو کام ہو جدے دوسرے آسمان پھر پانچ سو سال بھگائے تو تیسرے آسمان اب ذرا تصور کیجئے آپ تصور کیجئے سات آسمانوں کی سہر ملائکہ سے ملنا ملائکہ کیا ایک دو ہے ہزار دو ہزارے آسمان کے تارے گھننا آسانے یہ ایک مشکل ہے اپنے آستے مگر میبوروں وہ بھی آسانے فرشتوں کو گھننا ناممکن ہے کیوں اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ نے پوری مخلوقات کے دس حصے کیے ایک اچھ حصے میں پوری مخلوقات آگئی جنات انسان چرین پرین حشرات جنات دوزہ خوریں خورو غلمہ تمام کے تمام مخلوقات کس میں آگئے ایک حصے میں آگئے نو حصے میں فرشتے آئے بلے سرکار اب آپ اندازہ لگا اتنے فرشتے اور ملنے رسول پاک تشریف لے جارے کتنی دیر ہونا بولی آپ کتنا وقت لگ جانا چاہیے مگر سرکار بستر سے اٹھے بستر گرم تھا بستر گرم تھا اور رسول پاک واپس تشریف لائے بستر اب بھی گرم ہے وضو کر کے گئے سو پانی خوشک نہیں ہوا دروازے کی زنجیر حل رہی تھی معلوم یہ ہوا معلوم یہ ہوا زمانہ کیا ہے آج تک مہوے حیرت ہے تمہیں عرش پہ پل بھر میں جا کر یا رسول اللہ تمہیں عرش پہ پل بھر میں جا کر یا رسول اللہ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے فرمایا اللہ لے گیا تو ایسا لے جاتا فرمایا بندہ نہیں گیا اللہ لے کر گیا کیسا لے گیا کیسی رفتار سے لے گیا چودہ سو سال کے بعد آج سائنس بھوری کیا بھوری ٹائم ٹرائیویلنگ کریں گے بھل گے یعنی وقت کو کیا ہے اتنا جو نہ یعنی روک لیں گے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا پڑی گا وقت کو روک لینے کے لئے نور کی رفتار سے سیر کرنا پڑی گا انہوں سوچ رہے ابھی کر نہیں پائے ابھی تک چودہ سو سال سے خالی سائنس یہی ریسرچ میں کہ نور کی رفتار سے جائیں گے انسان جو کرنڈ بنایا نا کرنڈ انسان جو کرنڈ بنایا وہ کرنڈ کی رفتار کتی ہے معلوم ایک سکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر جا سکتا ہونے ایک سکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کی رفتار اس کی حالی یوں ایک سکنڈ کتا رہے تھا بلا یوں میں کہا ہے معلوم کتے کلومیٹر تک چلے آتا کرنڈ تین لاکھ کلومیٹر یہ انسان بنایا سو کرنڈ کی رفتار ہے میرے مصطفیٰ کو جب اللہ لے گیا نا یہ رفتار پیچھے رہ گئی با سمجھ رہے کون سے دور میں لے کے گیا اللہ پاک گدے خچروں ہونٹوں کے دور میں لے کے گئے اللہ تعالی تم ابھی سوچ میں ہیں پوری کائنات خالی رسول پاک کی گرد میں گم ہے حضور اس سے پہلے چلے گئے اور اس رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے جا کے بھی تشریف لالیے آئے تک بستر بھی تھنڈا نہیں ہوا زنجیر حل رہی تھی اللہ پاک فرمائے اب یہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا اگر تم میرے مصطفیٰ کے جانے کو دیکھیں گے نئی سمجھ میں آتا فرمائے اللہ پاک اس لئے اللہ نے آغاز کیا میراج کے سنانے کا سبحان اللہ دی اصرابی عبدی لے گئی وہ ذات اللہ کی جو ہر عیب اسے منزع و پاک ہے اسے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے وہ اگر کسی کو لے جانا چاہے ایسا لے جاتا اور ایسا سیر کرا کے لے آتا فرمائے اللہ پاک سبحان اللہ دی اصرابی عبدی اور کیسا لے گیا رات کے حصے میں لے گیا رات کے حصے میں کچھ لمحوں میں سرکار جو ہےنا جا کر تشریف لالیے تو رات میں کیوں لے گیا مولا دن میں لے جانا تھا سب دیکھتے تھے برہ پہ بٹھ کے جارے بل کے رات کو کیوں لے گے گیا اللہ پاک نے رات میں اس لئے جو ہےنا سیر کرائی رسول پاکو تاکہ آشیف اور غیر آشیف حضور کے امت کے مومنین منافقین کافرین کی پہچان ہو جائے اس کے لئے ضروری تھا دیکھ کے تو سب مان لیتے نا ارے ہم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں سب مان لیتے سرکار کو اللہ رب العزت نے رات میں اس لئے سیر کرائی جو میرے محبوب کا ہے انہیں تو رات کو ہو یا دن کو ہو مان لیتا جو میرے محبوب کا نہیں ہے انہیں بولتا خواب میں سوتے ہوئے گئے انہیں کیا بولتا رو گئی تھی جسم یہیستہ اس کو حضم نہیں ہوتی بات کیوں انہیں دماغ سے سمجھنا چاہتا دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی سرابہ ذات کو میں نے موجزہ بنایا ہے کیا بنایا ہے موجزہ اور موجزہ اس کو بولتے جو سمجھ میں نہ آئے ہیں سرکار کی جو سہرے وہ آج تک چودہ سو سال سے اچھے اچھوں کو سمجھ میں نہیں آئی سمجھ رہے آپ رسول پاک نے جب آ کر شبہ میراج کا واقعہ سنایا تو کافرین تو انکار کر ہی بیٹھے جو ایمان لا چکے تھے سرکار کے صحابیت میں داخل ہو گئے تھے ان میں کے کئی افراد پھر دوبارہ کافر بن گئے ارے خواب کی بات سنا ہے تو کوئی انکار کرتا کیا جی ہے نہیں آپ اگر خواب دیکھے سمجھ آسمان میں اڑکے آئے صبح میں سنائے میں ساتھوے آسمان پہ گیا بول کے خواب دیکھا بولے تو کوئی انکار کرتے گئے ہوں گے بھئی بولتے ارے میں عرش الہی پہ جا کے آیا بول کے خواب کی بات سنا رہا کون انکار کرتے اس کا میں کل تاج میں لگیا تھا خواب میں بولے تو کوئی انکار کرتے ارے یہاں سے دلی کے تیجور ایک ایسا جاتا بولکہ بولتے کوئی تو بھی نہیں بولتے تو اللہ پاک نے فرمایا وہ آسمانوں کی سہر تو تم کو حضمی نہیں ہوتی خالی میرے مصطفیہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مزید حرام سے مزید اخصاد جو گئے نہ جسم اور روح کے ساتھ جاگتی حالت میں یہ اچھ خصہ حضم نہیں ہوتا ولا اللہ پاک کی سمجھے رہے بات آپ سبحان اللہ اسرابی عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاخصال لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر کیوں لے کے گیا اللہ تعالی اللہ پاک نے فرمایا اس لیے تاکہ اپنے محبوب کو سیر کرا کے ہماری خدرت کی عظیم عظیم نشانیوں کو دکھائیں ان نشانیوں میں جنت دکھائیں ان نشانیوں میں دوزق دکھائیں ان نشانیوں میں ملائکہ کو دکھائیں ان نشانیوں میں سارے انبیاء کی امامت کروا دیں ان نشانیوں میں عالم جبروت لاہوت ہاہوت کی سیر کرائیں ان نشانیوں میں عرش معلہ دکھائیں ان نشانیوں میں لوحے محفوظ دکھائیں خلم کی سیر کرائیں ان نشانیوں میں یہ ہے بیت المخدس لے جا کر مسجد اقصہ حضور اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے سیر کر آئیں اور انبیاء اکرام کے مخدس مخامات کی محبوب کو سیر کر آئیں اور محبوب کی ان مخامات میں لے جا کر حضور کی نسبت سے برکتوں کو وہ مخامات میں داخل کر دیں اس کے لیے میرے محبوب کو لے گیا شبہ میراج اور کیوں لے گیا ارے اب تک کوئی نبی میرے ذات کا دیدار نہیں کیا تھا ہر نبی نے کہا پڑو لا الہ الا اللہ ہر نبی نے کہا پڑو لا الہ الا اللہ ہر نبی نے کہا پڑو اشہدو لا الہ الا اللہ سب نبیوں نے سن کر گواہی دی تھی سب نبیوں نے صفات کا تعریف کرایا تھا ذات تک نہ کوئی پہنچا تھا نہ ذات کا تعریف کسی نے کرایا تھا رسول پاک کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب تجھے امام بنایا ہے سب نبیوں کا سب نبی صفات تک پہنچے تجھے میری ذات کی سیر کراتا ہوں تجھے میری ذات کی سیر کرانے کے لئے عرش معاللہ سے پرے لے گیا اللہ رب العزت اب آئیے یہ جو دوسرا مرحلہ ہے کہاں سے کہاں تک پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ مرحلے کا اگر کوئی انکار کرا میں نہیں مانتو یا یہ بولا خواب میں گئے یا یہ بولا حضور کا جسم بستر پتا رو گئی سیدھا کافی رو جاتا ہوں نے اب دوسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ کیا ہے رسول پاک کا زمین سے آسمانوں کی سیرکا ہے زمین سے آسمانوں کی سیرکا ہے اب یہ دوسرا مرحلہ ہے دیکھئے پہلا مرحلہ جو ہے زمین سے زمین پہ گئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصہ زمین سے زمین پہ جو سیر ہوئی نا اس کو عربی میں بولتے ہیں اسرا یا اسرا کیا بولتے ہیں اسرا بولتے ہیں زمین سے زمین پہ سیر کرنے کو کیا بولتے ہیں اسرا بولتے ہیں اب جو ہے نا رسول پاک کا جو زمین سے آسمانوں کی سیر کا مرحلہ تھا یہ زمین سے آسمانوں پر جانے کو بولتے ہیں میعراج میعراج اصل میں بولتے کس کو زمین سے آسمان پہ جانے کو کیا بولتے میعراج بولتے اب فرق سمجھے آپ پہلے مرحلے کو کیا بولے اسرہ اس کا ذکر پندرہ وے پارے کی پہلی آیت میں ہے اگر آپ حدیث احادیث کے کتب اٹھا کر دیکھیں بخاری مسلم سیہا ستہ اور دیگر درجنوں کتب حدیثوں کے اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان میں آپ کو یہ باب ملنگا کیا ملنگا الاسرہ والمعراج کیا ملنگا الاسرہ والمعراج الاسرہ والمعراج کیوں لکھ رہے انہوں حالی میراج النبی ول کے لکھتی ہے تو کافی تھا نا اس لیے اچھے لکھ رہے انہوں کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا سفر اسرہ ہے اور مسجد اقصا سے آسمانوں کا سفر میراج ہے بات سمجھ گئے تو عرب ممالک میں یہ رات کو شبے اسرہ بولتے کیا بولتے ہمارے لوگ کنفیز ہو جارہے ارے وہاں تو نہیں منائی جاتی وہاں بھی منائی جاتی وہاں پر کیا معلوم ہے کیونکہ منانا نفل ہے فرض واجب نہیں ہے اس لیے ہمارے انڈیا پاکستان کے طرح مساجد کے اندر اتنا کسرت کے ساتھ احتمام خطاب بغیرہ نہیں ہوتا لیکن کیا معلوم ہے پوشیدہ طور پر گھروں میں یہ کیا معلوم ہے منائی جاتی ہے اس کو اسرہ کے نام سے منائی جاتا ہے شبے اسرہ یا اسرہ کے نام سے منائی جاتا ہے انڈیا پاکستان میں اور یہاں کے جو بنگلہ دیش وغیرہ میں شبے میراج بولتے سکے بات سمجھ گئے تو احادیث کے کتب میں اسرہ والمعراج کا تذکرہ ہے اب اگر کوئی بندہ یہ بولا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصہ سے آسمانوں کا جو سفر ہوا نا اس کو خواب میں ہوا بول کے مانتوں تو انہیں کافر نہیں ہوتا میری بات سمجھ رہے پہلا جو مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصہ اس کا انکار کرا تو کیا ہو جاتا انہیں کافر لیکن مسجد اقصہ سے آسمانوں پہ سرکار جسم سے نہیں گئے بولا یا مہینے مان تو جسم سے گئے خواب میں گئے بولا یا حضور کا جسم مسجد اقصہ میں تھا رو گئی بولا تو وہیسی صورت میں وہ شخص گمراہ ہے کافر نہیں بول سکتے اس کو کیا بول سکتے ہیں گمراہ بول سکتے اس کو لیکن کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتے دو باتیں ہو گئے اب تیسرا حصہ تیسرا حصہ ساتوے آسمان سے پرے جانے کے بعد صدرت المنتہا ایک مخام ہے بتا جاتا ہے وہاں بیری کا درخت ہے صدرہ بیر گوبل تھے صدرت المنتہا تو ایسا مخام جہاں سے مخلوق آگے نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک حد بندی کر دیا سوئے ہر مخلوق وہاں آکے اس کی انتہا ہو جاتی وہ پیڑ اس لئے لگایا گیا اس سے آگے کوئی نہیں پڑھ سکنا بھول گئے نشانی کے طور پہ لگایا گیا تو جتنے بھی مخلوق آتے وہ اس سے پہلے اس کے بعد کوئی مخلوق داخل نہیں ہو سکتی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہیں ٹھہر کر اللہ کی آواز سن کے انبیاء تک کیا معلومیں اللہ کی وحی لے آتے تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو بالمشافہ نہیں دیکھا صدرہ کے پاس آکے ٹھہرتے وہاں آواز آتی وہ جو بھی آواز آئی لاکھے کے آئے انبیاء تک پہنچاتے تھے یہ ڈیوٹی تھی ان کی اب صدرت المنتحہ سے بھی آگے حضور تنے تنہا تشریف لے گئے اب اس کا ذکر اس کو کیا بولتے حضرت خاجہ بندہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کیا نام بولا ہوئے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے یہ حصے کا نام اعراج بیان فرمایا کیا نام رکھا انہوں نے اس کا اب تین حصے ہو گئے پہلا حصہ کیا کہلا اسرا دوسرا حصہ کیا کہلا معراج تیسرا حصہ کیا کہلا اعراج یہ انہوں نے نام دیا اب اس کے بعد سے یہ حصہ یہی نام سے کہا ہے چلا تو صدرت المنتحہ سے آگے بھی سرکار تشریف لے گئے اب اللہ نے جہاں تک چاہا وہاں تک تشریف لے گئے اس کا ذکر کہاں ہے خوران میں تو اللہ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا کون سے پارے میں سورہ نجم ستائیس و پارہ اس کی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ تک اٹھارہ آیتیں اس سفر کے بارے میں ہیں بات سمجھئے اس کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے اب آئیے تیسرا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہیں تو اللہ پاک نے سورت تکویر میں بیان کیا سورت تکویر میں اس کی آیت نمبر انیس سے لے کر چوبیس تک حضور کی میراج کا ذکر ہے اسی طرح اللہ نے سورہ نشراح میں شبہ میراج کا ذکر فرمایا آیت نمبر ایک سے لے کر چار تک سورہ نشرا علم نشرا اللہ کا صدرک اس میں بھی حضور کی میراج کا ذکر ہے یہ چار مخامات ایسے ہیں جہاں قرآن میں رسول پاک کی میراج کا ذکر ہے اب یہ تو سمجھ میں آ گیا اب دھڑا دھڑ کس کو بھی کفر کے فتوے نہیں لگیں گے یہ بات ذہن نشیل کر لیجئے کس کو کافر بولیں گے جو بولا مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک حضور نہیں گئے اس کو بولیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ تو کافرے بولیں گے توبہ آ کر کلمہ پڑ بولیں گے اگر کوئی یہ بولا میں آسمانوں کی سہر کو نہیں مانتو جسم سے کہ بول کے تو اس کو گمراہ مانیں گے کفر کا فتوہ نہیں لگیں گے جو یہ بولا تیسرا جو مرحلہ ہے صدرت المنتحہ سے آگے نہیں گئے حضور وہیں جرے اللہ کا دیدار نہیں کرے کوئی اگر ایسا بولا تو انہیں ثواب اس سے محروم ہو جاتا لیکن کافر بھی نہیں ہوتا گمراہ بھی نہیں ہوتا میری بات سمجھے نہیں سمجھے اس کو گمراہ بھی نہیں بولیں گے کافر بھی نہیں بولیں گے وہ جو تیسرے حصے کی بات ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے اس کو مبہم بیان فرمایا کیوں اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اس بارے میں روایات ملتی ہے کتنی فارٹی فائی پہنٹالیس صحابہ نے شبہ میراج کے تعلق سے روایتیں بیان کی ہیں اور صحیح حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج اعراج کو پائے اللہ کا دیدار کیے اللہ سے ہم کلام ہوئے یہ شرف پائے حضور انشاءاللہ خطاب کے آخر حصے میں میں حوالوں کے ساتھ حدیثیں سناؤں گا اب آئیے احادیث شریفہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی تو کون سی تاریخ ہوئی کب ہوئی اس کا ذکر حدیثوں میں بھی نہیں ملتا تفاصیر میں بھی نہیں ملتا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہوتے ہوئے صحابہ سے ہوتے ہوئے اہل سنت والجماعات کا جو موقف ہے اہل سنت والجماعات کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ معتبر قول یہی ہے ستائیس رجب بروز پیر رسول پاک کے اعلان نبوت کرنے کے گیارہ سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور وہ بھی پیر کی رات تھی رات کونسی تھی پیر کی رات ستائیس رجب اور نبوت کے اعلان کے گیاروے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میراج کرائی وجہ کیا بنی کیوں کرائی پہلے کیوں نہیں کرائی مدینہ آنے کے بعد کیوں نہیں کرائی مکہ میں کیوں کرائی وجہ یہ ہے جس سال اللہ نے میراج کرائی اس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دو غم گزرے کتنے غم گزرے دو غم ایک رسول پاک کے چاچا حضرت ابو طالیب کا انتقال ہو گیا جو حضور کی بہت زیادہ ہلپ کرتے تھے بہت زیادہ سرکار کو سپورٹ کرتے تھے مولا علی شیر خدا کے والد محترم ہے ان کا انتقال ہو گیا دوسرا غم رسول پاک پر یہ ہوا سرکار کی سب سے عزیز ترین زوجہ پہلی زوجہ حضرت ام الممین خدیجت القبرہ جن کو اللہ کا سلام آیا اور جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مال رسول پاک پر لٹایا اور جنہوں نے سرکار کے عشق کو بچے بچے کے سینے میں بسایا چھوٹے چھوٹے بچے تک کافروں کو للکار تھے ایسا ان کو رسول پاک کا دیوانہ بنایا وہ ام الممین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ انتخال فرما گئی سرکار نے ان کی ظاہری حیات تک دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا جتنے بھی نکاح کیے ان کے انتخال کے بعد کیے تو یہ دونوں سرکار کے بہت ہر دل عزیز تھے یعنی دل کے بہت قریب تھے یہ دونوں کے انتخال کی وجہ سے رسول پاک غم زدہ ہو گئے پھر حضور تیسرا غم حضور پر یہ تھا اسی سرکار تائف کے میدان میں تشریف لے گئے لوگوں کو دین کی دعوت دی بجائے لوگ اس کو قبول کرنے کے حضور پر اتنے پتھر مارے سرکار کا جسم مبارک خون بہ بہ کر پورے لباس کے آئے خون میں بھیگ گیا اور سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے فرشتے بیجے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرو کہ اگر وہ حکم دے دیں تو پورے تائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں میں پیس دو تو اللہ کے وہ فرشتے سرکار کے پاس آئے ارز کیے یا رسول اللہ اجازت رہا کر اس لئے مسکراتا ہوں ان کافروں کے لئے نہیں ان کی نسلوں میں پیدا ہونے والے میرے دیوانوں کے لئے فرمایا تو اگر تم انہیں پیس دوگے تو وہ دیوانیں کہاں سے پیدا ہوں گے لہٰذا ان کی خاطر میں نے انہیں معاف کی آولے سرکار بات سمجھ گئے آپ نادہ نے نہ سمجھے میری شان اور عظمت کو نہیں جانتے فرمایا سرکار نے تو یہ بھی یہ غم تھا میرے اتنا تبلیغ کرنے کہ باوجود لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں تو یہ تین غم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پڑتے اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا فرمایا جبرائیل جا میرا محبوب غم ہوا ہے جا کر اسے جگانا مت دروازے پہ دستک دے کے جبرائیل تو میکائل کو لے جا اپنے ساتھ ملک الموت کو بھی لے جا اور دیگر فرشتوں کو لے جا چھت اٹھا کر میرا محبوب اپنے گھر میں نہیں امہ حانی کے گھر میں آرام فرما ہے چھت اٹھا کر حضور کے گھر میں داخل ہو جا اور میرے محبوب کے تلو سے اپنے گالوں اور پہشانی کو رگڑ میرا محبوب جاگ جائے تو کہنا اللہ پاک آپ سے ملاخات چاہتا ہے تو رسول پاک نے اٹھ جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل پہلے جا کر اللہ سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ میری امت کے گنے گاروں کو بخشتا ہے تب میں یہ سفر کے لئے ہاں کرتا ہوں امت کا اتنا خیال فرمایا اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو آ تو صحیح امت کو بازو میں رکھ اللہ کے رسول نے فرما جب تک مجدہ نہ سن لوں گا سفر کے لئے ہاں نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے نہیں کہا آتا ہوں تو نے کہا ہے بلاتا ہوں اس لئے میری بات ماننی ہوگی اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میرے محبوب امت کے گناہوں کی مخفرت کرنے کے لئے تجھے شفاعت کا حق دیتا ہوں تو آجا سیر کرنے کے لئے میری ذات کا دیدار کرنے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ براغ پر تشریف فرما ہوئے جنت کا لباس لائے گیا براغ جو سواری ہے براغ کے اگر آپ دکشنری میں معنی اٹھا کر دیکھیں کیا معنی ہے براغ کے معنی ہے ایسی سواری جو بجلی سے بنی ہوئی بجلی بولے تو ہمارے انسانوں کی بنائی بھی بجلی نہیں آسمان پہ جو چمکتی نہیں وہ بجلی کو بلتے براغ اور براغ کئی بجلیوں کو اکھٹا کرے تو بلتے براغ بات سمجھے رہے آپ تو کیا معلوم ہوا ایک بجلی سے بنی وی سواری نہیں تھی کئی بجلیوں سے بنی وی سواری تھی اب وہ سواری کی رفتار کیسی تھی حضور نے فرمایا گدھے سے کم خچر سے بلند وہ جانور تھا یعنی کیسے شیپ کا جانور تھا گدھے سے کم اور خچر سے تھوڑا اونچا ایسا جو جانور تھا مگر بنایا کس سے گیا بجلیوں سے اب مجھے یہ بتائیے آپ ایک بجلی کا پاور کیا سائنس کہتی ہے اگر ایک بجلی کو کسی ذریعے سے کیش کر لیے تو وہ بجلی کا پاور اتنا ہے ایک چمک کا پوری دنیا کو کنٹینیو سو سال تک کرنٹ سپلائی کر سکتے ایک چمک چمگری سو آسمان وہ پاور اتنا ہے وہ ایک بجلی سے نہیں کئیوں بجلیوں سے اللہ نے وہ سواری بنائی اب اس پہ بیٹھنے کے لئے کتنا پاور ہونا پہلے یہ بولو بیٹھنے کے لئے بیٹھنے والے کو پاور کتنا ہونا اللہ نے وہ پاور پہلے سرکار کو دیا اس کے بعد سواری پہ پھر پایا اب پھر لے گیا وہ سواری کو سرکار نے فرمایا سواری کی رفتار یہ تھی میں نظر اٹھا کے جہاں ڈالتا وہاں اس کا خدم پڑتا تھا یہ رفتار سے اب بولی آپ کرنڈ کی سویٹ کیا تھی پہلے بتایا تھا ایک سکڑ میں تین لاکھ کلومیٹر جارا جارا نہیں اب وہ بجلیوں سے بنا تو کتنی فاش ہوں گی رفتار ہم خالی نظر اٹھائے کو پہلے آسمان کو دیکھ لے رہے حضور فرما رہے جا نظر جا کے میری رگری وہاں خدم پڑ جا رہا اس کا نظر خدم ساتھ ساتھ اب آپ بولی کیا سپیٹ دیوں گی اب وہ سپیٹ کرنٹ کی سرکار وہ بھی کون سا کرنٹ اللہ کا بنایا ہوا وہ بجلی اس کی سواری پہ سوار ہو کے وہ رفتار سے سرکار جا رہے نہ ماسک پہ نہ نہ لوہے کا ڈریس پہ راکیٹ میں بیٹنا ہے تو کتے نہ ناٹا کا کرنا پڑنا معلوم ہے نہیں رسول پاک کو کچھ بھی نے بنا گیا خالی جنت کا لباس کوئی ماسک نہیں کوئی آکسیجن کا سلنڈر نہیں کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں سرکار بھر راکھ سوار ہو گئے اب جب جارے حضور وہ رفتار سے تو ہوا کتنی تیزی سے جسم کو لگتی سوچ آپ اور سائنس بتاتی ہے کرنٹ کی رفتار سے ہم اس لئے نہیں جا سکتے اگر گئے تو باقی اتنے بچتے ہو رہے پورے چیتڑے اڑیاتے گوش بورا پرزے پرزے اڑیاتے ہڈیاں باقی نہیں رہتے باقی اتنے رہا تو سہر کیا کرتا ہماری اور آپ کی یہ حالت رفتار سے گئے تو بست ہو جاتے مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پور دیا اللہ نے وہ موجزانہ شان عطا فرمائی وہ سواری پہ سوار ہو کر اس رفتار سے جارے مگر رسول پاک کے جسم مبارک کو ذرا بھی دھکا نہیں لگا وہ مسکرات چہرے کے ساتھ جارے سرکار رات کو کوئی اس لیے نہیں دیکھ سکا سوبر سو رہے تھے سرکار اکیلے جاگ رہے تھے اس طرح حضور جسم اور روح کے ساتھ چلے یہ رفتار کے ساتھ اب بولیے یہ صرف اگر بشر ہے نور نہیں ہے حضور تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رفتار سے کیسا جا کے سلامت رہے اور بغیر آکسیجن کے آسمان میں تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا ساتھ آسمان کی سہر کر کے تشریف لائے بغیر آکسیجن کے تو یہ نور والا ہی کر سکتا تو حضور کے سفر معراج سے ہم کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور بشر نور بھی بشریت کا جلوہ بھی سرکار کے بدن میں ہے دیکھو میں نے کہا سور نشرا حضور کی معراج کے موخے پر نازل ہوئی سور نشرا جو ہے اس کو اٹھا کر دیکھئے علم نشرا حلق صدرق جب جارے سرکار جبرائیل پہلے کیا رسول اللہ لیڑ جائیے حضور کرتا اٹھائے سینے مبارک چاک کرے دل واہر نکالے دل کو کاٹے خون نے نکلا خطرہ خون کا نہیں ٹپکا اب دل کاٹ کے اس میں نور ایمان سے نور اللہ کے عرفان سے حضور دل مبارک کو بھر دیا گیا سی دیا گیا پھر رکھ دیا گیا سرکار ویسے بیٹھے مسکر آرہے پہلے سنیں آپ طائف کے میدان میں پتھر مارے تو خون نکلا جودیا لبریز ہو گئے وہ بشریت تھی اب جب سرکار کو میراج کرائی جا رہی تھی رسول پاک کا سینہ چیر دیا گیا خون کا خطرہ نہیں گرا دل باہر نکال دیا گیا بغیر کے زندگی میں نظر آتی ہے کیا اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے وہ جانے کیا ہو یہاں لوگ بشریت اور نورانیت کے جھگڑوں میں پڑھے ہوئے سرکار بشریت اور نورانیت سے بھی پرے ہے اب آپ بلیں پرے ہے بلے تو کیا خدا ہے نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا ہے بلگے دیکھیں آپ مثال کے طور پر سورج کی روشنی ہے سورج کی روشنی جس کو آپ دھوپ اب میں ایک سوال کرتوں دھوپ کس کو بلتے روشنی کو بلتے کیا تو آپ بلیں گئے دھوپ میں پائے جاتے اب دھوپ کس کو بلتے پھر گرمی کو بلتے یا روشنی کو بلتے تو آپ یہ بولیں گے گرمی اور روشنی کو نکال کے بازو میں ٹھہرا کر جو دکھتی نہیں وہ ہے دھوپ بات سمجھ رہے گرمی دھوپ کا کمال ہے روشنی دھوپ کا کمال ہے دو الگ الگ کمال روشنی دھوپ میں پائے جاتے مگر دھوپ کی حقیقت نہیں ہے دھوپ کی حقیقت کیا ہے روشنی گرمی کو الگ کر دو سمجھ رہے آپ اگر گرمی کا نام دھوپ بولیں گے تو ہیٹر سے گرمی آرہی دھوپ بولتے نہیں بولتے چولے سے گرمی آرہی دھوپ بولتے نہیں بولتے چولے سے روشنی بھی آرہی گرمی بھی آرہی دھوپ بولو نا نہیں بولتے تو روشنی دھوپ کا نام نہیں ہے گرمی دھوپ کا نام نہیں ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں دھوپ میں پائی جاتی ہے یہ دھوپ کے کمالات نورانیت ہٹا دی جائے اب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے اب جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت ہے اب اس پر ایک شیر کہہ دوں پردہ میم کے اسرار جو کھولے جاتے پردہ میم کے اسرار جو کھولے جاتے دو جہاں نور محمد میں نہ آئے جاتے دو جہاں نور محمد میں نہ آئے جاتے درود شریف پڑی جی اللہ صلی 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 محمد یہ ہے حضور پاک کی حقیقت بشریت نورانیت کے پردے کو ہٹا کے دیکھے تو کس میں مجال ہٹا کے دیکھنے کی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کے سفر میراج کے یہ تین مرحل اسی لئے رکھے تاکہ بشر دیکھے مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک میرا محبوب سفر کر کے گیا یہ بشروں کو سمجھانے کے لئے ہے اب رہ گئی بات زمین سے آسمانوں کے سیر کی یہ ملائکہ کے لئے ہے کہ میرے محبوب سے نور کی خیرات حاصل کر لو بشریت سرکار زمین سے آسمانوں میں تشریف لے گئے بشریت کا لباس اتار کر نور والوں کے ساتھ رہے اب نور نے نور کی خیرات لی صدرت المنتحہ پہ پہنچے جبرائیل ساتھ تھے اب کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے آپ پکیلے جا سکتے میں نہیں جا سکتا ہوں اگر میں جاؤں تو میرے پر جل کے خاکستر ہو جائیں اللہ کے حبیب نے کیا بیان کیا جبرائیل جیسا نور جبرائیل جیسا نور صدرہ کے آگے جائے تو جل جائے وہ پور ہے آگے اور رسول پاک مسکرات چہرے کے زمین پہ ٹھہر کے حضور کے جانے کو دیکھ رہا تھا کیا حضور کے جانے کو دیکھ رہا تھا حضور چلے گئے آسمانوں میں تو ملک دیکھ رہا تھا صدرت المنتحہ تک حضور کو سرکار یہاں تک سہر کر رہے یہ تو ہم بھی کرے سرکار بھی کرے بول سکتا تھا اللہ نے فرما محبوب تجھے ساری کائنات کا رسول بنایا ہے حضور نے فرما ارسل تُو الالخلط کاف ساری مخلوق کا رسول ہوں اگر صرف عرش تک لاکے روک دوں عرش بھی میری مخلوق تو بھی میری مخلوق اب ذل دونوں میں کون ہے میرے محبوب تو ہے اس لیے تجھے عرش سے پرے لے کر جاتا ہو جہاں پہ کوئی مخلوق نہ ہو صرف تو ہو اور میں ہو کیا فرمایا انہو ہو سمیع البصیر وہ اسے سن رہا تھا یہ اسے سن رہا تھا وہ اسے دیکھ رہا تھا یہ اسے دیکھ رہا تھا کوئی پردہ درمیان میں حائل نہ تھا کوئی مخلوق درمیان میں حائل نہ تھی سرکار میراج کو جا کر ایک بار کیا آگئے میرے آخہ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب کھلاتا پھلاتا ہے ارے عرش پہ بھلایا ایک بار اور میراج عطا کرنی چاہیی رب نے فرما محبوب تیرے لئے فرش کوئی عرض بنا دیا ہے اب اس پر دلیل کیا بخاری اٹھائیں میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے مسلح پہ حاضر ہے اور آخہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں دیکھو آپ مسلح پہ ہیں دائیں طرف ذرکار نے ہاتھ بڑھایا کچھ پکڑا پھر چھوڑ دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پکڑے کیا چھوڑے آخہ علیہ السلام نے فرمایا جنت میرے سامنے تھی ابھی جنت میں سے انگور کے خوشے کو پکڑا بخاری حدیث بخاری کیے پکڑا انگور کے خوشے کو آخہ علیہ السلام نے فرمایا اگر توڑ کے دے دیتا زندگی بھر کھاتے رہتے خیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا میں نے سوچا اگر دے دوں تو اسی کی لذت میں گم ہو جاؤ گے اس لیے چھوڑ دیا فرمایا سرکار نے جنت سیر کرانے کے لیے مصطفیٰ کو بھر راختے لے جانے کی ضرورت نہیں بات سمجھ رہے نہیں حضور نگاہ کر دے تو جنت سامنے آ جائے بات سمجھ رہے نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے سرکار کو عرش سے پرے جانے کی ضرورت نہ تھی کیوں موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ تور پہ تجلی فرمایا نا ان کے لیے تجلی کوہ تور پر فرش پہ کروائی اللہ پاک نے ایک تجلی کو کتاب نہیں لا سکے بے ہوش ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا محبوب تجھے عرش سے پرے لا مقام اس لیے لے جا رہا ہوں میرا دیدار کرانا بھی مقصود ہے اور ساتھی ساتھ تجھے بے پردہ کرنا بھی مقصود ہے اب تک بشریت نورانیت کے پردوں کو لا مقام میں لے جا کر اپنا دیدار کر اور ایک بات سنیں موسیٰ کلیم اللہ نے تجلی کی تو کسی نہ کسی شیپ میں کی کبھی آگ میں سے آواز آئی کبھی جھاڑ میں سے بات سمجھ رہے ہیں بے شک موسیٰ میں ہی وہ رب ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہوں آواز آئی کبھی جھاڑ کا شیپ تھا کبھی آگ کا شیپ تھا پہاڑ پہ تجلی ہوئی تو چنگاری کا شیپ تھا شکل چنگاری کی اندر تجلی اللہ کی تھی اور وہ اتنی تجلی کو نہیں دیکھ سکے شکل و صورت میں شیپ میں نہیں دیکھ سکے بے ہوش ہو گئے اللہ پاک فرمایا محبوب زمین پہ دیدار کرانا ہے تو شیپ میں کرانا پڑتا تجھے بغیر شیپ کے جیسا میں ہوں ویسا دکھانا چاہتا ہوں اس کے لیے عرش سے پرے لا مقام میں لے گیا اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کیے تو اب ایک سوال یہ اللہ تو وہ ہے جس کو کوئی شئے حد میں نہیں لا سکتی ہے نہیں اگر حضور اللہ کو دیکھ لیے تو نظر بڑی ہو گئی اللہ دھیرے میں آ گیا تو پھر اللہ چھوٹا ہو گیا پھر اللہ اللہ اکبر کیسے رہ سکتا ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے تو دیکھی آپ حضور نے اللہ کو دیکھا کتنا دیکھا جتنا حضور دیکھ سکتے تھے اتنا دیکھا جس نے کہا اللہ کو حضور نے مکمل دیکھا وہ گمراہ ہے کیا ہے گمراہ ہے جھوٹا ہے حضور نے اللہ کو کیسے دیکھا میں اس کی مثال دیتا جیسے آپ سمندر کو دیکھ کے بولتے میں سمندر دیکھ لیا کہاں دیکھے جی سمندر کی گہرائی دیکھے سمندر کے کنارے آپ کے نظر کے گھیرے میں آئے نہیں آئے پورا سمندر آپ کی نظر میں سمایا نہیں جتہ آپ دیکھ سکتے تھے دیکھ لے کے بولے میں سمندر دیکھا کوئی اس کا انکار کرتا نہیں کرتا آپ نظر اٹھا کے دیکھتے آسمان کو بولے میں آسمان دیکھا کہاں دیکھے آسمان کے پچھے کا نظر نہیں آیا کنارے نظر نہیں آئے تو آپ کی نظر نے کناروں کو آسمان کے گھیرے میں نہیں لیا اس کے پچھلے حصے کو گھیرے میں نہیں لیا مگر پھر بھی آپ نے کہا میں نے آسمان دیکھا بولو آسمان بڑھا یا آپ کی نظر بڑی آسمان بڑھا سمندر بڑھا یا آپ کی نظر بڑھا ایسے ہی اللہ بڑھا یا سرکار کی نظر بڑھا اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سرکار اتنا رسول پاک نے اللہ کو دیکھا بات سمجھ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے وہ جانے کیا ہو تور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے یہ سبخ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے درود شریف پڑھ لی جئے اللہ صلی و اب یہ جو سفرے میں اعراج ہوا اس میں اللہ رب نے حضور کو اور کیا دیا تو حضور نے اس کے جو راز اللہ نے حضور کے ذریعے امت کو بتانے چاہے وہ بتائے اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو اللہ نے صرف حضور کے لیے خاص کی وہ حضور نے اپنے لیے رکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا محشر کے میدان میں جو تیری ذات پر کسرس سے درود پڑنے والا ہوگا اس کو جبرائیل کے پروں پہ سے گزر کے جنت میں جانے کا شرف بخش گا اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ سے گفتگو فرمائی تو انداز کیا تھا کس کے لہجے میں گفتگو کی حدیث پاک میں آتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی میں جب اللہ سے گفتگو کیا عرش الہی سے پرے جا کر تو وہ گفتگو تیری آواز میں اللہ نے مجھ سے فرمائی اور ایک روایت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق کے انداز میں ان کے لہجے میں اللہ نے مجھ سے گفتگو فرمائی دونوں حدیثیں ہیں دونوں حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے اب دیکھئی آپ کیوں گفتگو فرمائی وہ آواز میں تاکہ حضور کو گھورا ہٹ نہ ہو کیا میرے اپنوں سے ہی میں بات کر رہا ہوں یہ محسوس ہو اس کے لئے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سے اس لہجے اور انداز میں گفتگو فرمائی اب امت کو کیا دیا ایک تو اللہ نے پانچ وقت کی نماز دی اور فرما محبوب کم کرائی نمازیں تو یہ مت سمجھنا کہ پانچ نمازیں خدا نے میری امت کو دی اللہ کے کلمات بدلتے نہیں پچاس کا ہی سواب دوں گا تیری امت کو پڑھنے پانچ ہے فرما اللہ پاک تو پانچ نمازیں پڑھیں پچاس نمازوں کا عجر دیا جائے گا عدیث پاگ میں حضور نے فرما جو جان بوچ کر نماز کو ترک کرے گا چھوڑ دے گا اور بعد میں اس کی خزا کرے گا تو اس کو سو سال کا عذاب دیا جائے گا جو شخص نماز کو ترکی ہی کر دے گا بلکل پڑھے گا ہی نہیں حضور نے فرما اس نے اپنے دین کے چھت کو گیرا دیا اس کا حشر خیامت کے دن فرعون حامان شداد نمرود جیسے خدایی کا دعویٰ کرنے والے عبی بن خلف جیسے منافقوں کے سردار کے ساتھ ہوگا تو اس لیے نمازوں کی پابندی ہر مسلمان اقتل والے جوان پر فرض ہے اور اس کا ترک کرنا حرام حرام ایسے شراب پینا حرام ایسے نماز کا چھوڑنا حرام اور اللہ کے عبیب نے فرمایا جو نماز میں کامیاب ہو گیا وہ بندہ محشر میں اور قبر میں کامیاب ہو گیا فرمایا تو اتنی اہمیت کی حامل ہے نماز کی پابندی کرنے والے بندے کے لئے حضور نے فرمایا اللہ قبر کے اندر سوالات کے جوابات دینے میں اس کی مدد فرماتا ہے آسانی کے ساتھ جوابات دے دے گا جو اس میں پار ہو گیا محشر کے پورے سوالات کے جوابات دینے میں پار ہو گیا فرمایا سرکار نے اس لئے کہ نماز کی ہمیں سختی کے ساتھ پابندی کرنے کی ہوا سورہ مبارکہ پھر دوسرا یہ سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پہ بلا کے پھر ایک مرتبہ سرکار کو عطا فرمایا یہ سورہ مبارکہ میراج کی رات میں بھی عطا کیا گیا دو باتیں ہو گئی تیسری بات سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں حضور کو دے کر اللہ نے فرمایا محبوب سب قرآن شریف کی آیتیں سورتیں زمین پہ اتا رہا ہوں مگر یہ دو آیتیں تجھے عرش پہ بلا کے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تُو نے کہا تھا یہ کہا تھا مولا میری امت کے گنہ گاروں کی مغفرت فرما دے تو سفر کروں گا تیرے اس کہنے پر میں یہ دو آیتیں تجھے عطا کر رہا ہوں تو آپ جا کر اپنی امت سے فرمائیے کہ تم یہ آیتوں کو کسرس سے پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ عرش الہی پر بلا کر اللہ پاک نے عطا فرمائے یہ دو آیتیں اور ان کے ورد کرنے سے شیعتین دور بھاگتے ہیں گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے پڑھنے والے کو نور ملتا ہے اور اس کے پڑھنے سے حیبت ختم ہوتی ہے دل کی گھبراہت ختم ہوتی ہے بہت سارے اس کے فضائل برکتیں ہیں یہ دو آیتیں عرش الہی پر عطا کی بہت سارے حضرات کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شبہ میراج میں پانچ نماز فرض نہیں تھی یہ غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ اسلام کی ابتدا سے نماز فرض یں اسلام کا اعلان جب سے سرکار نے کیا اعلان نبوت جب سے کیا اس وقت سے نماز فرض مگر کتنی نماز فرض تھی دو یہ دو نماز ابتدا اسلام سے فرض تھی اور سرکار پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے اور باقی جو تین نماز ہیں ان کو ملا کر یہ دو نماز کے ساتھ ٹوٹل پانچ نماز مکمل فرض کی گئی شبہ میراج میں آگئی بات سمجھ میں اور ایک مغالطہ یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ سرکار دو جان صلی اللہ پر جب نماز فرض نہیں دی شاہ گی تو پھر سرکار دو جان صلی اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے تو انبیاء کو کون سی نماز پڑھائی تو انبیاء اکرام کو جو سرکار نے نماز پڑھائی نہ وہ چار رکعت نماز پڑھائی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کل انبیاء کو چار رکعت پڑھائے تھے سب نبیوں نے پڑھے حضور کی اتبا میں اور پوری امت کو عشان کی نماز فرض کر کے عطا کیے گئے تو ہر نبی کسی نہ کسی نبی کی عدا سے نزبت اور تعلق رکھنے والی درود شریف کا نظران عقیدت پیش فرمائے اللہ سلی 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 یہ انعامات لے کر رسول پاک تشریف لا رہے تھے اب تشریف لا رہے واپسی کا سفر ہے تب جب سرکار واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے اس کا ذکر سور تکویر کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو میرے محبوب نے ان کی اوریجنل حالت میں دیکھا ہر نبی کے پاس کیا ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آتے تھے کوئی بھی نبی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل حالت میں نہیں دیکھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام کی یہ ایک شان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی اوریجنل حالت میں حضور کے سامنے ظاہر ہوئے حضور کی خواہش پر اور اللہ پاک نے حضور کو دکھایا بعض لوگ اسی بات کو لے کر کہتے ہیں کہ شبہ مراج رسول پاک نے اللہ کا دیدار کیا صرف جبرائیل کا دیدار گیا اگر یہ کہیں گے تو سرکار کی کیا خاصیت رہتی بولی آپ جبکہ سرکار کی امت میں ایک ہستی اور ایسی ہے امتی ہو کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ سرکار کے عزیز ترین چاچا انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ میرے بھتیج محمد میں جبرائیل کو ان کی اوریجنل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں سرکار نے اللہ سے دعا فرمائی جبرائیل اوریجنل حالت میں ظاہر ہوئے اور رسول پاک کے چاچا امیر حمزہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تو اب مجھے بتائیے اگر سرکار عرش محلہ کے پاس جا کر جبرائیل نظر آئے مخلوق تو مخلوق ہے مخلوق کو تخلیق کرنے والے خالق نے اپنا جلوہ دکھایا ہو تب بات بنے نا درود شریف پڑھ لیجئے سرکار تشریف لارے ہیں کہاں سے تشریف لارے جبرائیل امین کے ساتھ تشریف لارے تو واپسی سے پہلے رسول پاک ابھی اپنے گھر کو نہیں پہنچے گھر پہنچنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ وآلہ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا اے جبرائیل وہ جو موسیٰ کلیم اللہ کی امت کا ایک حصہ جو اللہ کا محبوب ترین ہدایت یافتہ ہے عدل و انصاف خائم کرنے والا ہے جس کا موسیٰ امت یهدون بالحق وبہی یعدلون یہ آیت میں موسیٰ کلیم اللہ کی وہ امت کا ذکر ہے اے جبرائیل میری خواہش ہے کہ میں یہ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے خاص اللہ کے پیارے لوگوں کو دیکھوں ان سے ملوں ان سے ملاخاط کروں جبرائیل علیہ سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی اللہ کی مخلوق میں ایسے ہے جو بولے اللہ سن لیتا ہو تو آپ کو فکر کرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے میں آمین بولتا ہوں پھر دیکھیں اللہ تعالی آپ کو وہ خوم سے ملا دیں گا سرکار دو جہاں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے دعا سن لی فرما محبوب آپ کا جہاں شوخ بنتا ہے سیر کرنے کا سیر کریں جبرائیل خادم بن کے آپ کے ساتھ ہے لے جائیں جہاں چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخام پر لے جا کر سیر کر آئی کہاں ہے وہ مخام چین کے کیا معلوم ایک خاص علاقے میں ہے کہاں پر چین کے مشرقی منتہائی علاقے میں ہے جو دنیا کا آخری حصہ کہلاتا ہے اور وہاں کے حصے کے لوگوں کو اللہ نے دوسروں پر کبھی ظاہر نہیں فرمایا کیوں ظاہر نہیں فرمایا اس کی وجہ ہے موسیٰ علیم اللہ کی یہ جو امت کے لوگ تھے نا یہ لوگوں نے کیا کیا معلوم موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد دیکھا بنی اسرائیل کی حالتیں خراب ہو رہی ہیں انبیاء اکرام ہدایت دینے کے لئے آرے اور یہ ختل پہ ختل کرتے چلے جارے ستر انبیاء کا ختل انہوں نے ایک دن میں کر دیا تو جب وہ لوگوں نے دیکھا جو ہدایت یافتہ تھے عدل خائم کرنے والے تھے اللہ کے متی فرما بردار تھے موسیٰ علیم اللہ کی تعلیمات پر زور دار عمل کرنے والے ان کو کبھی نہ دیکھ سکے یہ ہمیں کبھی نہ مل سکے ہم ان کو کبھی نہ مل سکے تو اللہ پاک نے دعا خبول فرما لی اور ان کے لئے ایک سرنگ ظاہر فرما دی فرما یہ سرنگ میں داخل ہو جاؤ وہ سارے داخل ہو گئے جب داخل ہو گئے وہ سرنگ میں وہ ایسے مخام پہ نکلے جہاں کشاد گی تھی جہاں کہ جانور انسان سے محبت کرنے والے تھے وہ انسان پر حملہ ور نہیں ہوتے تھے ان کو نقصان اور عذیت نہیں پہنچاتے تھے وہاں حشرات الارض بھی ہے کیڑے مکوڑے بھی ہے ساب بچھو بھی ہے جانور بھی مگر ان کو نقصان پہنچانے والے نہیں یہ بھی ان کو نقصان پہنچانے والے نہیں وہاں پر نکل گئے اور وہ وہاں پر بسرہ کرنے لگے اور وہاں کھیتی باڑی کرنے لگے کھیتی باڑی میں اللہ نے برکت اتا فرمائی وہ لوگوں کے درمیان اسی محبت ہے کوئی کسی سے بغض نہیں رکھتا دشمنی نہیں رکھتا حسد نہیں رکھتا اور سب ایک دوسرے کا خیال کرتے رہتے ان میں کوئی بیمار کبھی نہیں ہوتا ان میں بیٹا پیدا ہوا تو لوگ کیا معلوم روتے بیٹی پیدا ہوئی تو ہستے ان سے پوچھا رسول پاک نے بیٹے پیدا ہوئے تو روتے ہیں اور بیٹیاں پیدا ہو تو ہستے ہیں وجہ گائے انہوں نے کہا اس لیے ہم بیٹے پیدا ہوئے تو روتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے انجام کی فکر ہوتی ہے کہ یہ ایمان والا مرینگا یا نہیں مرینگا اس حیبت میں روتے ہیں کہ ہم اس کو نیک بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے اس حیبت میں روتے ہیں اور بیٹی پیدا ہوئی تو اس لیے خوش ہوتے ہیں رکھا ہے اس کے لیے کیا ہے ہم بیٹی پیدا ہوئی تو دبل ثواب ملتا ولکہ خوش ہوتے اور ان میں کہ تمام لوگوں کے گھر سیم سیم ہے کس کا بھی اونچہ نہیں کس کا بھی کم نہیں سب سیم ہے تو رسول پاک نے فرما تمہارے تمام مکانوں کو میں ایک جیسا دیکھتا ہوں کسی کا اونچہ یا کم نہیں ہے کیوں ایسا تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ اس لیے ہم ایک جیسے گھر رکھتے ہیں تاکہ کوئی شخص ہم میں غرور اور تکبر نہ کر سکے ہم میں کوئی زنا کرنے والا نہیں ہے ہم میں کوئی بے انصافی کرنے والا نہیں ہے ہم کبھی گالی گلوج کسی سے نہیں کرتے لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرتے کبھی جھوٹ کسی سے نہیں بولتے ہمارے درمیان میں محبتیں ہی محبتیں ہیں یہ انہوں نے حضور سے ارز کیا تو ایسے وہ لوگ ہیں وہاں بس گئے تھے حضور نے دعا کی جبرائیل سے پوچھا پہلے وہ جبرائیل اگر میں جانا چاہوں تو کتنی دور ہے وہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بارہ سال کا وقت لگتا جانے چھے سال آنے چھے سال اور ایک روایت میں بارہ مہینے لگتے جانے چھے مہینے آنے چھے مہینے اس طریقے سے وہ سفر اتنی دور کا ہے مگر یا رسول اللہ آپ کا سفر تو پلک جھپکنے کے دیر میں تیہ ہو جاتا بھراک سواری ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے حضور نے دعا کی اللہ نے خبول فرمائی اجازت لے کر سرکار وہاں تشریف لے گئے اور ان لوگوں سے ملاحق کی اور وہ تمام لوگ سرکار پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ قلیم اللہ نے کہا تم اگر میرے آخری نبی خاتم نبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحق کرنا تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا تم موسیٰ قلیم اللہ کا سلام آپ کو پہنچاتے ہیں حضور نے سلام کو خبول کیا پھر وہ لوگوں کو سرکار نے اسلام میں داخل کیا قرآن کی تعلیم دی اس وقت قرآن شریف کی دس صورتیں نازل ہوئی تھی یا سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قرآن شریف نازل ہوا تھا اس میں دس صورتیں ان کو سکھائی نماز کا طریقہ بتایا اور رسول پاک نے وضو کا طریقہ بتایا غصول کا طریقہ بتایا اس طریقے سے ان کو تعلیم دی وہ تمام حضرات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کیا وہ آج بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں رسول پاک پر ایمان رکھتے ہیں ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں مگر اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے امت محمدیہ افضل ہیں اور امت محمدیہ کے اولیاء افضل ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تو اس طرح رسول پاک کا سفر جب اختتام پہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم سے ملاخت کی ہے اب آپ بولیں گے یہ جو حدیث سنائی کہا ہیں تو اس کو بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی تفاصیر میں بیان کیا ہے اور یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب عمران القلوب بانی جامعہ محمد انوار اللہ فاروق رحمت محمد انوار اللہ فاروق رحمت اللہ کے حکم سے کتاب لکھی گئی اور حدیث کے حوالے کے ساتھ یہاں پر یہ بات رخم ہے تو جس کو بھی شوق ہو وہ بعد میں مجھ سے مل کے حوالہ لے لے تو بتانا یہ چاہ رہا تھا اس طرح سرکار کے سفر کا اختتام ہوا سرکار اپنے گھر پر پہنچے جب گھر پر پہنچے زنجیر ہل رہی تھی حضو کا پانی ابھی زمین پوری طرح پی بھی نہیں تھی سرکار بستر پہ تشریف لائے تو بستر گرم کا گرم تھا اب صبح ہوئی صبح ہوئی جب صبح ہوئی سرکار خوش و خیرم اب سرکار اپنے آشیخوں کو سنا رہے میں کل رات گیا تھا میں کل رات گیا تھا علی میں گیا تھا عثمان میں گیا تھا عمر سب بور رہے یا رسول اللہ اس میں کون سی تاجم کی بات ہے ہم بین دیکھے آپ پر آپ کے کہنے پر اللہ کو مان لئے جنت دوزق دیکھے نہیں آپ بولے تو مان لئے فرشتے ہے نہیں آپ بولے تو مان لئے خیامت خائم ہوں گی آپ بولے تو مان لئے کسی کے بارے میں پوچھے کیا یہ کہا ہیں وہ کہا ہیں یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں وہ خدا کو میں دیکھ کے آیا تو اس میں تاجم کی بات کیا ہے جو عاشقین تھے مان گئے جو نیلے مسلمان ہوئے تھے اب ان کو ماننا دشوار ہو گیا انہوں بلے یہ کسی ہو سکتا بھئی رات میں کہتے سات آسمان یہ مسجد اقصہ تک جا آنے چالیس دن لگ رہے انہوں پورے آسمان پھلیے چند دو پھلیے نبیوں کو نماز پڑھا لیا آیت تک بستر کیسا ہوتا خالی خواب دیکھے ہوں گے ہم نہیں مانتے اس کو اعتراض پیدا ہو گیا وہ مومنین جا کے کافرین بن گئے اب بولو خواب تھا تو کافر کئی کو بنے آئیے کافرین آئے دوڑے دوڑے ارے اب تو ان کو موخائی مل گیا محمد مصطفیٰ پر اعتراض کرنے کا وہ مسجد اقصہ کی کتے دروازے کونسا دروازہ کدر کھلتا کتے انبیاء کی مزارات کونسے نبی کی مزار کونسی سمت میں ہے کھڑکیا کتے ہے اس کے خالین کیسے ہے جھومر کیسے ہے فلاں کیسے یہ کیسے سوالات کرنا شروع کر دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے مسجد اقصہ کر دی سرکار دیکھتے جارے بولتے جارے اتنے کھڑکیاں ہیں کھڑکیوں کا یہ ڈیزائن کلر یہ ہے دروازے اتنے ہیں فلاں دروازہ کھلا تو فلاں نبی کی مزار ہے اتنے انبیاء کے مزار تھے کافرین پریشان کیسا کرنا کیسا کرنا کیسا کرنا اب گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیت عاشق سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق کے درے دولت پہ پورے کافرین ابو جہل خاص طور پہ ابو لہب جا کے کھٹا مارے انہوں نکلے ارے خیریت تو ہے تم دونوں میرے دروازے پہ کیا کر رہے ابو بکر صدیق انہوں والے ابو بکر جانتے ہو تمہارے جو ساتھی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا زمین سے مسجد حرام سے مسجد اخصہ جا کے آگے ساتھوں آسمان کی سیر کر لیے جنت دو دکھ دیکھ لیے اور آپ واپس تشریف لائے آئے جارے تھے تو بستر گرم تھا آئے بھی تو بستر گرم اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں سمجھے اب اچھا موخہ ہے ابو بکر کو فانس کے کافر بنا لیے تھوڑے تو لوگوں کو کافر بنا لیے اب ان کو بھی دالیں گے دور آئے ابو بکر صدیق کیا کرے باب لیے انہوں بلے اس میں تاجب کیا ہے تاجب کیا ہے تاجب ہے کیا بلے میں نے تو میرے آخہ سے سنا اللہ ایک ہے دیکھے کیا بھی نہیں پوچھا مان لیا بلے اب اگر وہ دیکھ کے آکے کہتے میں دیکھ کے آیا تاجب کیا ہے بلے ہم بندے کھ مان گئے محمد مصطفیٰ کے کہنے پر ابھی جا کے سرکار سے پوچھ تو لیتے نا کہ رسول اللہ بولے نہیں بولے تحقیق بھی نہیں کی میرے آخہ بولے تو صحیح بولے میرے آخہ بولے تو صحیح بولے ایسا ایمان ہونا ہر مومین کا بات سمجھ رہے گئے ابو بکر سدیق سرکار کے درے دولت پر وہاں گئے سرکار سنا رہے تھے ابو بکر کھڑے مسکراتے وے سن رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے جاتے ابو بکر کہتے صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج تک تُو میری امت میں ابو بکر تھا آج سے ابو بکر صدیق ہے تُو فرمایا تو ابو بکر کو ابو بکر صدیق کا لخب کس وجہ سے ملا انہوں نے کہا رب کو دیکھ کر آئے کس وجہ سے ملا آج اگر کوئی بدبخت سر سید احمد خان کے نام سے کہے کہ سرکار نے خواب میں میراج گی تو ابو بکر صدیق کے عقیدے سے ہٹ گیا ہے وہ عبداللہ ابن عباس کے عقیدے سے ہٹ گیا ہے وہ ابو ذرغفاری کے عقیدے سے ہٹ گیا ہے مسنت احمد بن حمبل میں حدیث پاک ہے حضرت ابو انہوں نے کہا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے یہی سوال میں نے محمد رسول اللہ سے بالمشاپ پوچھا آخا آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو سرکار نے جانتا ہے مجھ سے کیا فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی میں میرے رب کو دیکھ کر آیا ہوں جو برکت والا بھی ہے بلند والا بھی ہے اب مجھے ایک سوال کا جواب ایک اعتراس کا جواب بہت ساری ایک حدیث پاک وائرل ہو رہی بہت بار صاحب پہ دے دھنگانا چر رہا ام المومین ان عائشہ ستیخہ فرمائے کیا فرمائے بخاری کی حدیث پاک ہے کیا فرمائے جس عائشہ صدیخہ رضی اللہ کہ جس نے کہا سرکار سرکار نے اللہ کو دیکھا سر کے آنکھوں سے تو وہ جھوٹا ہے وائرل کی جاری بھوت بازوالوں کو جلن بھوت ہوتی کیسا بھی کیوں بلے تو وہ اثر اب تک چل رہا سو ہے کہاں سے وہاں سے چال ہوا گیا چودہ سو سال پہلے تو وہ اثر اب تک چل رہا تو کیا معلوم ہے پہلی بات تو یہ ہے وہ قول جو ام الممینین عائشہ صدیخہ کی طرف جھوٹ کہا وہ شخص نے جس نے کہا اللہ کا دیدار سرکار نے سرکی آکھوں سے کیا یہ جو خول ہے اس کو سمجھائی نہیں کیا ہے پہلے خول یہ انہوں نے اس کے ساتھ آیت کوٹ کی اور یہ انہوں اپنی رائے پیش کر رہے یہ نہیں بور رہے ایسا نہیں فرمارے اللہ کے رسول فرمائے میں اللہ کا دیدار سر کے آنکھوں سے نہیں کیا نہیں بولے ام الممینین کیا ام الممینین عائشہ صدیخہ اپنی رائے دے رہے اپنی بات پیش جھوٹا ہے یہ ام الممینین عائشہ صدیخہ کا خوالے یہ حدیث پاک سرکار فرمائے سو نہیں میری بات سمجھے نہیں سمجھے اگر سرکار فرمائے سو بات کھری صحیح حدیث میں مل گئی اور ام الممینین عائشہ صدیخہ کیا پورے صحابہ کی بات دوسرے طرف مل گئی تو صحابہ کی اپنی بات کو چھوڑ دیا جائے گا محمد الرسول اللہ کی بات کو لے لیا جائے گا آئی اب آس سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی اگر یہ پوچھا کیا بلگے سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام الممین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جس نے کہا سرکار نے اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے آپ بولنا آپ بھی جھوٹے ہیں سرکار کہاں بولے وہاں بولے تو بخاری میں دیکھاؤ بخاری میں دیکھاؤ بلنا اس کو ہاں اتنے بخاری شریف میں وہاں ہے ام الممین عائشہ صدیقہ کہتی ہے اب آؤ میں حدیث بتاتا ہوں حدیث پاک نسائی کی کس کی نسائی شریف نسائی شریف کی طویل حدیث پاک حدیث پاک کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اغدس سے ارشاد فرمایا اناز بن مالک سے روایت ہے اچھا یہ جو حدیث سنن نسائی میں کتاب السلا حدیث نمبر چار سو اکاون صفحہ نمبر اکسٹ اور کہاں سے چھپے بھی ہے سعودی عرب ریاض سے چھپی بھی اس کا حوالہ دے رہوں یہ حدیث کے الفاظ عربی میں نہیں سنا ہوں سرکار دو جان نے فرمایا پورا طویل واقعہ میراج کا کہ میں اپنے امہ حانی کے گھر میں تشریف فرما تھا جبرائیل آئے اس طریقے سے میں دو رکع تھتیم کعبہ میں ادا کی پھر اس کے بعد میں تشریف لے گیا برراخ پہ سوار ہوا مزید اقصا گیا نماز پڑھائی پہلے آسمان پہ گیا دوسرے آسمان پہ تیسرے آسمان پہ فلان فلان ابی سے ملاقات کی وہ سب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر سے سنا اب آخر میں کیا سنا سرکار میں گیا اللہ سے ملا اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس نمازیں دے کر بھیجا تو میں موسی کلیم اللہ سے ملا سب سرکار سنا رہے پھر میں گیا پھر گیا اللہ سے ملا تو جب اللہ سے می لیول کے سرکار خود سنا رہے دیکھے بغیر ہی چاگے دیکھے بغیر ہی چاگے بولو نا جی اللہ سے کلام ہی کر کے آنے کا تھا تو کلام کرنے کے لئے تو موسی کلیم اللہ کی طرح کوہ تور پہ کلام کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کوئی صحیح ہم کلام ہی تو روز ہو رہی تھی سرکار پہ خوران نہیں اتر رہ تھا کیا اللہ کا کلام نہیں ہے روزانہ باتیں ہو رہی تھی عرش پہ بلانے کی بات تھی تو بات تو روز ہو رہی تھی پردے اٹھا کے دکھانا مقصود تھا تو دیکھ کر آئے رسول پاک ایک حدیث ہو گئی حوالہ میں نے سنا دیا اب دوسری حدیث سنو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نہیں دو دو مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھا دل کی آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور یہ ترمیدی شریف میں ہے اب واب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3280 صفحہ نمبر 736 اسی طرح سعید بن یحیی بن سعید ال اموی وہ اپنے والد محمد بن عمر سے اور وہ اپنے والد سلمہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث ترمیدی کی اب واب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3281 پوچھا کسی نے کہ سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قد رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی یہی عقیدہ مولا علی کا ہے یہی عقیدہ حضرت محمد بن عمر رضی اللہ تعالی کا ہے یہی عقیدہ حضرت سعید کا ہے یہی عقیدہ حضرت خاجہ غریب النباس کا ہے خاجہ خدوددین بختیار کاکی کا ہے نظام الدین اولیاء کا ہے بندہ نباز گیسو دراس کا ہے بانی جامیہ محمد دنوار اللہ فاروقی کا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدی دہل وی کا ہے یہی عقیدہ امام آزم کا ہے امام شافعی کا ہے امام احمد بن حنبل کا ہے امام مالک کا ہے یہی عقیدہ امام محمد کا ہے امام ابو یوسف کا ہے یہی عقیدہ حضرت سیدنا امام بخاری کا ہے امام مسلم کا ہے امام ترمیدی کا ہے امام ابو دعوت کا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت بیان کی جلد ایک صفہ نمبر چھسسو گیارہ حدیث نمبر دو ہزار پاس سو اسی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا سرکار نے اللہ کو دیکھا انہوں نے کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی اللہ تعالی نے مجھے اپنا دیدار کرا میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اب حجت تمام ہو گئی ہو گئی نہیں پورے حوالوں کے ساتھ حجت تمام ہو گئی اب اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ ام الممین نے آئشہ صدیخہ فرماتی ہے سرکار نے سر کے آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا تو سیدھا پوچھنا تعالی رسول اللہ ہے تعالی آئشہ ہے کیا پوچھنا کس کا خول ہے بھئی ام الممین نے آئشہ صدیخہ کا ان کا خول ہمارے سر آنکھوں پہ اگر حضور کے حدیث کے خلاف نہ ہو سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ کے آیا اگر وہ فرماتی ہے سرکار نے نہیں دیکھا تو ہم ان کے خول کو رد کرتے ہیں تعالی رسول اللہ کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو جو حدیث جس کا فن جانتا ہو وہ یہ حدیث وں تو خواب والی میراج کا بھی ذکر حدیث وں میں ہے اور جسم والی میراج کا ذکر بھی حدیث میں ہے خواب والی میراج کا ذکر خران میں نہیں ہے جسم اور بدны والی میراج کا ذکر خران میں ہے اب بتاؤ میراج کو ماننا بھی چاہیے اب تک تو ماننے کی بات منانا کیوں چاہیے منانا اس لیے چاہیے کیونکہ اگر آپ منائیں گے نہیں تو آپ کو اعتراضات اور جوابات معلوم کیسے ہوں گے اگر آپ منائیں گے نہیں تو عظمت مصطفیٰ آپ کے دل میں بیٹھے گی کیسے اگر آپ منائیں گے نہیں آپ کی نسلوں کو میراج کیا تھی موجزہ کیا تھا پتا کیسے چلے گا وہ رسول پاک سے عشق و محبت کیسے کریں گے حضور نے فرمایا میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ میری شان اور عظمت اپنی اولاد کے سینوں میں بٹھاؤ تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں اس رسول پاک کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے میراج کو ہم اہل سنت مناتے ہیں مانتے بھی ہیں مناتے بھی ہیں اب ایک سوال یہ کیا جاتا بھئی ستائیس کچھ ہوئی بول کے کیا کنفارم ہے کیا ایک خول ہے کہ جو انا ربی الاول میں ہوئی ایک خول ہے کہ جو انا شب وال کے مہینے میں ہوئی ایک خول ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوئی تو پھر جو انا اتنے سارے خول ہے تو آپ ستائیس کچھ کیوں کرتے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت ستائیس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تمہارے پاس خول اگر ربی الاول کا راجے ہے ربی الاول میں کرو ہے نہیں بولا اگر تمہارے پاس شب میراج رمضان میں ثابت ہے رمضان میں کرو شب خدر کے بارے میں اختلاف ہے نہیں ہے نہیں بولا ہے نہیں شب خدر کونسی رات ہے والے پر کیا بولتے ہیں پانچ راتوں میں سے ایک رات ہے کونسی ہے کیا وہ اللہ بہتر جانتا تو اب کونسی ہے نہیں معلوم پانچ راتوں میں سے کونسی تو بھی ایک ہے تو اب کیا کرتے ہیں پانچ کے پانچ مناتے یا پانچ کے پانچ چھوڑ دیتے رمضان آیا تو یہ جتے شب میراج پر اعتراض کرنے والے ہیں نہیں یہ شب خدر پانچ پانچ راتاں منا رہے تاخ راتاں کرتے ہیں منا رہے نہیں ہم سے زیادہ انہوں منا رہے منا رہے نہیں کئی کو منا رہے پوچھنا ہوں تو انہوں بولتے اختلاف ہے امام شافعی بورے اکیسوی شب امام اعظم بورے ستائیسوی شب اور ایک خوال یہ بھی ہے سال بھر میں پھرتے رہتی نہیں بعض نے کہا کہ پچیسوی شب بعض نے کہا ونتیسوی شب بعض نے کہا کہ پانچ میں سے کونسی ہے گی تب اختلاف ہے تب اختلاف ہے تو کیا کرنا پانچ کے پانچ منا نا وہی خوال یہاں لے گیا ہو شب میراج میں اختلاف ہے نا کوئی اگر آپ کو پوچھا اختلاف ہے بابا ٹھیک ہے اختلاف ہے ہم ستائیس کو منا رہے تم جس کو مانتے وہ مناو خصہ ختم تو ستائیس کو ہے کنفام نہیں ہے تو کیا چھوڑ دینا ہے نہیں وائز کا ہر ایک ارشاد وجہ تخریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرورِ عشق نہیں چہرے پہ یخی کا نور نہیں بولنا اس کو کیا بولنا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر ہائے ہائے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مردِ نادان پہ کلامِ نرم و نازک بے اثر بولنا نادان مردِ بچے ابھی تم جاؤ بول کے بولنا شبِ مراج پہ باد میں ہنگلی اٹھاؤ وہاں اچھے اچھوں کو نہیں سمجھ میں آئی تمہارے اوپر بولنا تم چوزے ہیں ابھی بولنا تم کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہے نہیں بولا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں اہم ترین اور سب سے زیادہ بڑا موجزہ شبِ مراج کا حضور کو حاصل ہونا ہے یہ اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی صرف رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اتنی اہمیت کی حامل رات چھوڑ دینا کیا جی خوران اترا تو رات منا رہے یارو نماز اتری تو رات چھوڑ دینا یعنی جس رات میں نماز ملی وہ رات کو نمازوں سے سجا دینا چاہیے نمازوں سے سجا دینا چاہیے اس لئے شبِ مراج منانا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایک ضروری اعلان وہ یہ کہ جو حضرات بھی نوافل کا رات میں احتمام کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث پاک ہے بے حقیقی جلد ایک جلد تین صفحہ نمبر ساس تین سو چوری اتر ہے بے حقی شریف صفحہ نمبر تین سو چوری اتر حدیث نمبر جل نمبر تین اب حدیث کیا ہے رسول پاک نے فرمایا بارہ رکاش نفیل نماز جو شخص رجب کی ستائیسویں شب میں یعنی شبِ مراج میں پڑھ لیا اب وہ دو دو رکاعت کر کے بھی پڑھ سکتے مگر بیچ میں کسی سے کچھ بات نہیں کرنا پیشہ بغیرہ کو بیچ میں نہیں جانا پہلچ کر لینا وضو اچھی طریقے سے بنا لے کے بارہ رکاعت کمپلیٹ کرے تک کوئی چیز نہیں کرنا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ٹھیک ہے نا دو دو رکاعت سے بھی پڑھ سکتے دو دو رکاعت پہ سلام پھڑھتے ہوئے بارہ رکاعت کی ایک ہی ساتھ نیت کر لے کے بارہ بھی رکاعت پہ بھی سلام پھڑھ سکتے دونوں طریقے سے پڑھ سکتے اب اس میں کون سے بھی سورے پڑھ سکتے آپ جو آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ لے سکتے نہیں اگر ایک ہی سورہ پڑھنا چاہ رہے سورہ فاتحہ کے بعد کل ہو اللہ وحد کا سورہ ہر رکاعت میں تین بار یا ہر رکاعت میں دس بار پڑھ لے ٹھیک ہے نا آپ کی سہولت کے حساب سے بارہ رکاعت نفیل ہو گئے نیت کیا کرنا ہے بارہ رکاعت نفیل نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے مو میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اب وہ بارہ رکاعت دو دو رکاعت پہ آپ سلام پھیرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ڈیرک اب رکاعت باندھے تو باروی رکاعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ٹھیک ہے نا تو اب باروی رکاعت پہ سلام پھیر رہے تو کیا کرنا دو رکاعت کیا بیٹنا اتہیات پڑھنا اڑ جانا دو دو رکاعت پہ سلام پھیر رہے تو اتہیات درود شریف دعا معصورہ پڑھ کے دو رکعت پر سلام پھیل لینا ہوگئے اب یہ بارہ رکعت کمپلیٹ ہوگئے بارہ رکعت ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ سوہم کلیمہ پڑھنا سوہم کلیمہ کتا پڑھنا آدہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا جو ہے نا سو مرتبہ پڑھنا بغیر کسی سے کچھ بات کرے گے 12 رکعت ہونے کے بعد سلام پھیر لے کے بڑی آنا 100 مرتبہ یہ پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد کیا کرنا 100 مرتبہ استغفار پڑھنا استغفار بلے تو استغفار استغفار پڑھے بعض لوگا استغفار استغفار نہیں پڑھنا ہے استغفر اللہ و لنہ کم اچھ کم کیا بلنا استغفر اللہ بہتر ہے استغفر اللہ وآتوبو الی کیا بولا ہوں استغفر اللہ وآتوبو الی استغفر اللہ وآتوبو الی سو مرتبہ یہ سوہم کلیمہ آدھا سو بار استغفار سو بار دو گئے اب سو مرتبہ درود درود شریف جو آپ کو یادیں پڑھ لے سکتے جز اللہ وآنہ محمد امہ آلو بھی پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وآلالی محمد اتابی پڑھ سکتے سو بار صلی اللہ وآلہ یہ بھی پڑھ سکتے یا پڑھنا چاہے بڑا درود پڑھنا چاہے نماز میں پڑھتے سو جو درود ہے نہیں درودہ وہ سو مرتبہ پڑھ لینا اگر پڑھنا چاہے بڑا درود آپ افضل درود تو اگر چھوٹا درود پڑھنا چاہے صلی اللہ وآلہ بھی پڑھ سکتے یہ سو بار کیا کیا بولا ہوں بارہ رکعت کے بعد سو بار صوبم کلیمہ آدھا سو بار استغفار سو بار درود اب اس کے بعد میں آپ دعا مانگنا اللہ سے جو آپ مانگ سکتے اپنا حال دل اللہ کو سنا لے سکتے بہتر ہے روتی صورت بنانا رونا رونا آیا تو بہت اچھا ہے رونا نہیں آیا روتی صورت بنا لینا سمجھے رہا تھا روتی صورت ایکٹنگ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ بولتا جاندے روتی صورت تو بنا رہا نہ بلکہ دے دیتا تو کیا ہے روتی صورت تو بھی بنا لینا کم از کام اس کے آداب میں سے دعا مانگ رہے تو سجدے میں جا کے بھی کر سکتے خالی بیٹھ کے بھی کر سکتے بعض لوگ کیا کر رہے سجدے میں کہے تو ہاتھ ایسا نہیں رکھے ایسا رکھ رہے ایسا نہیں رکھنا دعا سجدے میں مانگ رہے تو ایسی رہنا ہاتھ جیسا سجدہ نماز میں کرتے وہی سیچ کر کے سجدے میں دعا کرنا ہاتھ اُلٹے چھ رہنا یوں نہیں کرنا ہاتھ سیدھے سمجھے رہے بات آپ ارے میں دعا مانگ رہو نہ بلکہ سیدھے کر لے رہے تو ویسا کرنا ہے تو بیٹھ کے دعا مانگ لینا پہلے درود شریف پڑھ لینا جتا پڑھ سکتے پھر اس کے بعد میں اللہ کی تعریف بیان کرنا اس کے بعد میں اپنے لیے سارے مومینین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے مخفیرت کی دعا کرنا پھر اس کے آدمی آپ مانگنا مانگ لینے کے بعد میں جو بھی مانگ رہے مانگ لینے کے بعد میں آخر میں بولنا ہے اللہ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کے وسیلے سے حضور کو جو شبہ میراج تُو نے انعامات سے نوازا وہ تمام انعامات کے صدقے میری دعا خبول فرمالے والکے اللہ سے دعا کر لینا اب اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لیے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور خبول ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو یہ نماز کو پڑھتا ہے اور اس طرح دعا مانگ لیتا ہے ایک تو اس کی اللہ تعالی دعا کو خبول فرمالے گا اور فضیلت کیا ہے احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ نماز پڑھ لی شبہ میراج اس کو اللہ سو سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور فرمایا سرکار نے کہ اس کی وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کو رد نہیں فرمائے گا یہ ہو گیا اس کے بعد سرکار نے پھر فرمایا جو شخص کل صبح مطلب آج رات میں سہر کر لینا پھر صبح میں روزے سے رہ گیا تو سکسٹی ائر کے روزے رکھنے کا ثواب دنگا اللہ تعالیٰ اس کو یہ نفلے فرض نہیں ہے ابھی جو نماز بتایا وہ پڑھنا ولکہ فرض نہیں ہے اگر آپ کو موخہ ہے پڑھ لے سکتے پڑھ لیجئے اگر نہیں پڑھے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو جاتا ایسی کل کا جو روزہ ہے وہ روزہ رکھنا نفلے ایک ہی جو روزہ بھی رکھ سکتے اگر آپ کا دل چاہے دو تین رکھتوں چار پانچ رکھتوں رکھ لے سکتے جتنا رکھنا ہے اچھی جو بات ہے مگر کم از کم ایک روزہ بھی کوئی رکھنا چاہ رہا تو وہ کل کا روزہ رکھ لے تو سہر کا آخری ٹیم کیا ہے چار بچ کے بیس منٹ کالنڈروں میں اور اخباروں میں چار بچ کے سولہ منٹ آرہا تو چار بچ ہاں ہاں سوری پانچ بچ کے پانچ بچ کے سولہ منٹ جو آرہا نا اس میں اور آپ مزید سات سے آٹھ منٹ ملالے سکتے تو بہتر ہے پانچ بچ کے بیس منٹ کے اندر اندر آپ کی پوری سہر ہو جانا چائے بھی پی لینا پان بھی کھا لینا جو جو کرتے کر لینا کس کے اندر کر لینا پانچ بچ کے بیس منٹ کے اندر روزہ رکھ رہے تو آئے تو روزہ نہیں ہوتا آپ کا ایسی مغریب کی جو ازان ہو رہی آپ کی یعنی چھے بچ کے تھٹی منٹ یا چھے بچ کے تھٹی ون منٹ تو اس پہ کہا ہے آپ افطار کر لے سکتے اگر کسی کو تاخیر ہو گئی مغریب کی نماز پڑھ لے کے بھی افطار کرا تو کر لے سکتا ہوئی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ تاخیر کرنے میں نہیں آتا حضرت عمر فاروخ کبھی بھی روزہ رکھتے تھے تو مغریب کی نماز پڑھ کے افطار کرتے تھے انہوں فاروخ آدم کی سنتے ہو بات سمجھ گئے تو اگر پہلے نماز سے پہلے کر لیے تب بھی آپ کر لے سکتے نماز پڑھ کے بھی کرنا چاہ رہے تب بھی آپ کر سکتے دونوں طریقے درستے تو افطار اور سہر کا ٹیم بھی آپ سمات کر چکے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین